ہلا دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے دوستو میں ہوں شما کھان آج اس ویڈیو پر میں ریاکٹ کرنے والی ہوں اس کا ٹائٹل ہے دنیا ایک تماشا ہے حضرت لاج شعباز کلندر اور رچ ناچنے والے کلندر کا واقعہ دوستو شاید یہ بیان ہونے والا ہے اور جو بیان کریں گے ان کا نام ہے شبیر کمر بخاری دو ویڈیو کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ چین کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں یہ مطلب کیا واقعہ بتانے والے ہیں چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شہباز کلندر کہا کرتے تھے کہ جوانوں دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں دنیا کھیل ہے دنیا تماشا ہے روزانہ یہی بات کیا کرتے تھے ایک دن ایک شخص کھڑا ہوا کہنا لگا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دنیا کھیل ہے دنیا تماشا کیسے دنیا میں ہی آکے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں میں اس بات پر یقین نہیں کرتا حضرت لال شہباز کلندر نے کہا او نادان تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا اگر قرآن پڑھا ہے تو پھر یہ آیت نہیں پڑھی اللہ فرماتا ہے اس نے کہا نہیں جی میں اس بات پر یقین نہیں کرتا مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے حضرت لال شہباز کلندر نے کہا اچھا پھر گھر جا رات کو دیکھ ہی لے گا یہ شخص گھر گیا رات ہوئی سویا آنکھ لگی خواب میں کیا دیکھ رہا ہے خواب کی دنیا میں کہ حضرت لال شہباز کلندر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں سے ایک رچ نچانے والا کھڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں رچ کی ڈور تھی دوسرے ہاتھ میں ڈول کی تھی وہ ڈول کی بچاتا تھا رچ ناشتا تھا حضرت لال شہباز کلندر جیسے اس شخص کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا میاں تو کون ہے اس نے کہا جی میں کلندر ہوں میں کلندر تو یہ پتہ نہیں آج کل رچ نچانے والے کو بھی کلندر کہا جاتا تو کلندر ہے اس نے کہا ہاں میں کلندر ہوں رچ نچانے والے نے کہا تو کون ہے فرمایا میں بھی کلندر ہوں کہا تو کلندر کیسا ہے نہ تو تیرے ہاتھ میں رچ ہے نہ تو تیرے ہاتھ میں ڈول کی ہے رچ نہیں ہے ڈول کی نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر تماشا کیسے دکھائے گا تماشا نہیں دکھائے گا تو پھر کلندر تو کیسا ہے حضرت لال شہباز کلندر نے کہا اس طرح کر پہلے اللہ اکبر تو مجھے تماشا دکھا پھر میں تجھے تماشا دکھا اس رچ نچانے والے نے کیا کیا ڈول کی بجائی رچ تھوڑا اٹھ کر ناچنے لگا ناچنے کے بعد اس شخص نے کہا میرے تماشا تو یہی ہے اب آپ تماشا دکھائیں حضرت لال شہباز کلندر نے کیا کیا وہ شخص خواب میں دیکھ رہا یہ کیا خواب سنا رہا ہے جو کہتا تھا میں نہیں مانتا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبُ وَالْحَوْءُ کا ترجمہ کہ دنیا کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں وہ خواب میں دیکھ رہا ہے حضرت لال شہباز کلندر نے جب اپنا تماشا شروع کیا تو حضرت لال شہباز کلندر نے کیا کیا دو درخت تھے ان کی دو ٹہنیوں کو آپس میں ملایا نیچے سے ایک دروازہ بنا دی حضرت لال شہباز کلندر نے کامیہ اس طرح کر اسی دروازے سے گزر جا آگے آگے جانا پیسے نہ آنا آگے ہی جانا پیسے نہ آنا اس رچ نچانے والے نے کیا کیا اسی دروازے سے گزرا جب اسی دروازے سے گزرا جیسے ہی اندر گیا تو محول ہی بدل گیا وہ دنیا ہی بدل گئی وہ آب و ہوا ہی بدل گئی وہ تتی ریچ بھی نہ رہی وہ گرم موسم بھی نہ رہا اللہ اکبر وہ دھوپ بھی نہ رہی وہ گرمی بھی نہ رہی ایک دم محول بدل گیا ایک دم موسم بدل گیا تھنڈا ٹھار موسم خوشگوار موسم سر سبز علاقہ جہاں تک اس کی نظریں جاتی ہیں اللہ اکبر مختلف باغات نظر آتے ہیں جنت ہی جنت نظر آتی ہے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یا اللہ آخر ہو کیا گیا ہے وہ میرے کپڑے نہیں ہیں اللہ اکبر وہ میرا جسم نہیں ہیں آخر ہو کیا گیا ہے اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ گھونوں کے اوپر سوار ایک لشکر اس شخص کے پاس آ رہا ہے سارے سپائی ہی سپائی نظر آتے ہیں گھونوں کے اوپر جیسے ہی وہ لشکر اس شخص کے قریب آیا اس نے سمجھا آج تو میری ختم ہو گئی آج تو میں مر ہی گیا اس لشکر میں سے ایک سپاہی نیچے اترا سپاہ سالار جو تھا وہ نیچے اترا جیسے ہی نیچے اترا تو یہ ڈر گیا آج تو میں مر ہی گیا قبل اس کے کہ یہ مو کھولتا کہتا ہاں بھی کیا کرنے میرے پاس آ رہے ہو تو اس سپاہ سالار نے کہا اور بادشاہ سلامت آپ کہاں گم ہو گئے تھے سلطنت پریشان ہے اور ملکہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے اور بادشاہ آپ کہاں چلے گئے تھے جلدی جلدی آئے نا گھوڑے کے اوپر سوار ہونا آپ کو واپس لے چلے یہ شخص سوچتا ہوا گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا چل دی جب آگے گیا تو اس نے ایک خوبصورت سا محل دیکھا اللہ اکبر بڑا ہی خوبصورت سا عظیم الشان محل دیکھا اندر چلے گئے جب اندر گیا تو ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی ملکہ دوڑ کر آئے اس کے گرے لگ گئی اور میرے سر تاج آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے یہ بندہ پریشان آخر ہو کیا گیا قصہ مختصر شہی پشاک پہنا کر اس کو بادشاہی کرسی پہ بٹھا دیا گیا اللہ اکبر جب یہ بادشاہی کرسی پہ بیٹھ گیا وقت گزرتا گیا ملکہ سے بچے پیدا ہوئے بچے جوان ہو گئے شہزادے ہو گئے یہ شخص ساری زندگی سوچتا رہا کہ آخر ہو کیا گیا تھا جوانی ڈھل گئی بڑھاپا آ گیا جسم میں جان نہ رہی جسم میں طاقت نہ رہی موں میں زاکا نہ رہا بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے ٹانگیں کامپتی ہیں جسم کامپتا ہے ایک دن تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو یہ شخص محل سے بہر نکلا جا کے کوئی تھنڈی تھنڈی ہوا لگا کے جب بہر گیا چلتے 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 این اسی لشکر باری جگہ پر پہنچا وہاں پہنچا بیٹھ کے سوچ رہا ہے یاللہ آخر ہو کیا گیا تھا ایک دم اس کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی دروازہ پھر سے نظر آ رہا ہے تو یہ شخص اٹھا دوڑ کر گیا جب دروازے کے قریب گیا تو اس نے محسوس کیا یہ تو وہی دروازہ ہے جہاں سے میں گزر کے اندر آیا تھا اسی دروازے سے بہر نکلا اسی دروازے سے بہر نکلا جیسے ہی بہر گیا تو ایک دم ماحول بدل گیا اللہ اکبر وہی تتی ریج وہی گرم آب و ہوا سامنے ریچ کھڑا ہے ساتھ میں ڈول کی پڑی پیچھے دیکھتا ہے تو حضرت لال شہعباز کھل اندر مسکر آ رہے ہیں حضرت لال شہعباز کھل اندر مسکر آ رہے ہیں اس شخص نے کہا قبلہ میری سلطنت میری بادشاہی میرے شہزادے میری ملکہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی میں کہاں آ گیا ہوں یہ سن کر حضرت لال شہعباز کھل اندر مسکر آئے مسکرانے کے بعد آپ نے ورمایا چپ کر نادان تجھے کہا نہیں تھا دنیا کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں یہ سب کھیل ہی تھا جو تیرے ساتھ رچایا گیا تھا یہ سب تماشا ہی تھا جو تیرے ساتھ رچایا گیا تھا دنیا کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں ہے جوانو اس دنیا کی پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو آپ کبھی شہر سے گزرے ہوں گے سگنل پہ رکے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی گنتی الٹی چل رہی ہوتی نادانو جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے ہماری زندگی بھی ہماری سانسیں بھی الٹی چل رہی ہیں کوئی چالی سے تیس سال پہ آ رہا ہے کوئی تیس سے بیس سال پہ آ رہا ہے تو جیسے یہ زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی اسی کا نام موت ہے اسی کا نام جدائی ہے جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے لئے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لیں انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دی اپنے دل میں جلا لیں معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے دوستو بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا اور اتنا زیادہ تو میں نہیں جانتی ہوں جو کچھ میں جانی ہوں حضرت علال شہباز کلندت صاحب کے بارے میں اس ویڈیو سے ہی جانی ہوں مطلب انسان پیسہ کمانے کے لئے کیا نہیں کرتا پوری اپنی زندگی لگا دیتا ہے بیوی بچوں کے لئے اپنی زندگی لگا دیتا ہے لیکن جب موت آتی ہے تو بہی جو کمائی اس نے زندگی پر کی تھی اور جو اس کے بیوی بچے تھے جب موت آتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر مطلب چلا جاتا ہے اور اس حصلیت کو دوستو ہم بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں مطلب دنیا کی گفلت میں ہم گم ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علال شہباز کلندت صاحب نے اس آدمی کو زندگی کی جو اصل سچائی ہے وہ اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں سمجھا دی تھی چلیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی دوستو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ